اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیئر سے ہوں گے میں نوبل پڑھ رہی ہوں روحی یارم اور آپ جہاں تک سن چکے ہیں شارف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا تھا کسی بھی قیمت پر اور اب تو لیلہ کو اس نے خود کہہ کر یہ چیلنج لیا تھا اسے تو اب بہرحال ہر حال میں چیلنج پورا کرنا تھا چلنے جی آج ہیں آگے بڑھتے ہیں آج کی قسط کی طرف وہ اپنا سارا کام نے پٹا کر اپنے روح میں ریسٹ کرنے آئی تھی یارم نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اس کے آنے سے پہلے بھی یارم سارے کام خود کرتا تھا ایسے تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی اگر یہ سارے کام کرنے کے لیے کوئی بھی نوکر آتا تو اس کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہیں بچتا اور گھر میں کام ہی کتنا تھا سارا کام نے پٹا کر ویسے بھی وہ کتنے ہی دیر فارغ بیٹھی رہتی ابھی وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی جب دروازہ بچا ٹائم دیکھا تو دوپہر کا ایک بچ رہا تھا یارم کا تو ابھی فون آئے تھا کہ وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے دروازے پر یارم نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کر رکھا تھا روح دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی کہ کون ہے باہر سے شارف بولا ارے شارف بھائی روح نے خوش دلی سے اسے خوش آمدی کرنے لگی ہاں میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں لڑکی وہ کہتا ہوا اندر آ کر بیٹھا جی کہیں کیا کہنے آیا خزر تو اسے بلکل اپنی کسی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا لیکن یہ شارف کافی نکچڑا تھا اور اس سے سیدھے مباد نہیں کرتا تھا اور آج اس سے ملنے چلا آیا ہاں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لیلہ تم سے اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے اس نے جلدی جلدی چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اچھے کا تو نہیں کہہ سکتی میں ان کے پاس زیادہ دیڑ تو نہیں رکی لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں روح نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو لڑکی یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں تم صرف بھائی کے سامنے کیا کرو میرے سامنے نہیں آج پھر اسے اچھانک ہی یاد آ گیا کہ ڈیویل اس کے بھائی جیسا ہے یا پھر شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ ڈیویل کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے آپ بیٹھیں میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں کھانا کھائے آپ نے روح پوچھنے لگی نہیں ابھی نہیں کھا پایا جا کے کھاؤں گا چائے لے آؤ تم اسے کہاں ڈیویل کے گھر میں کبھی کھانے پینے کو کچھ نصیب ہوا تھا جو امید رکھتا ہاں لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی اس کے ہاتھ کا مزے مزے کا کھانا دوسرے تیسے دن نصیب ہو جاتا لیکن پھر نخرہ دکھانا بھی تو ضروری تھا آخر لیلہ کا دوست تھا اور اسے لیلہ کا ہی دیور بننا تھا اور اس کا دل بھی تو کہتا تھا کہ لیلہ اس سے اچھی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے یہ بات الگ تھی کہ وہ یہ بات بتانے کے لیے کبھی یہاں نہ آتا روح مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی آپ ارام سے کھانا کھائیں پھر میں آپ کو چائے بنا کر دوں گی خالی پیٹ چائے نہیں پیتے شارف کو اس وقت بہت بھوک لگی تھی اس لیے سارے نخرے ایک طرف رکھ کر کھانا کھانے لگا اب یارم کو پتہ لگنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو نصیب ہو ہی چکا تھا ورنہ کیا پتہ یارم سزا کے طور پر اسے قید خانے میں ڈال دیتا شارف میں بچپنا تھا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر غلطیاں کر جاتا تھا جس کی سزا کے طور پر ڈیویل اسے قید خانے میں ڈالتا اور وہاں سے اسے پتلی دال اور روٹی کے ساتھ کھانا ملتا تھا اور سامنے رکھی چکن کڑھائی اس پتلی دال روٹی سے تو اچھی تھی بلکہ بہت مزے کی بھی تھی تم میری شکل دیکھنا بند کر جاؤ میرے لئے چائے بناؤ اس نے آرڈر دیا تھا جیسے سامنے روح نہیں بلکہ کوئی ویٹرز کھڑی ہو چلو یارم کے آج تک دی گئی سزا کا بدلہ وہ روح سے لے کر رہے گا یہ بات الگ تھی کہ اگر یارم کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اسے الٹا لٹکانے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا اچھی لیلہ ہے خوبصورت لیلہ ہے اور چائے لے کر میں آؤ روح جو کب سے اس کے نخرے پر دارست کر رہی تھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی وہ تو چائے کی امید لیے بیٹھا تھا اچانک اسے گھورنے لگا تم بھی اچھی ہو تو چائے تو دے سکتی ہو نا شارک نے معصومیت سے کہا وہ چائے کا عاشق تھا اور چائے کیلئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا میں بھی اچھی ہوں یا میں ہی اچھی ہوں وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندے اس سے پوچھ رہی تھی چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ملیں گے اس نے چانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ضرور ملیں گے تم لیلہ سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ اچھی بھی ہو شارک کسی رپورٹ کی طرح بولا تھا روکی تو ہنسی ہی نکل گئی اور اگر تم مجھے چیلنج کروگی تو یہ بات لیلہ کے مو پر جا کر کہوں گا میں آپ کو ایسا چیلنج کیوں دوں گی روح نے کنفیوز ہو کر پوچھا کیونکہ سب مجھے چیلنج دیتے ہیں جسے میں پورا کرتا ہوں ہمیں زندگی میں نہ ہر قسم کے چیلنج کیلئے تیار رہنا چاہیے کوئی بھی ہمیں کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہے ڈیویل کہتا ہے ہمیں ہر قسم کی اس سچویشن کو فیس کرنے کیلئے تیار رہنا چاہیے یہ زندگی ہے اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے جو بھی مجھے چیلنج کرتا ہے نا اس کا چیلنج ہر قیمت پر بورا کرتا ہوں تو یہ بات ہے پھر تو میں بھی آپ کو ایک چیلنج دوں گی ٹھیک ہے اس کے لئے میں تیار ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ایک بات بتانی ہوگی میں اچھا ہوں یا خزر شارف کو آج پہلی بار یہ لڑکی اتنی بری نہ لگی تھی شاید آج سے پہلے وہ اسے لیلہ کی نظروں سے دیکھتا تھا آپ سے تو کبھی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی ہاں خزر بھائی بہت اچھے ہیں اس نے دل سے تعریف کی مطلب خزر مجھ سے زیادہ اچھا ہے شارف نے مو بنا کر کہا پانی پوری کھاتی ہو تم شارف اپنی فیورٹ لسٹ میں شامل ہونے والے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں سے پانی پوری کھلاتا تھا کیا پانی پوری یہاں دبئی میں روح تو خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی جبکہ پانی پوری کا نام سن کر موں میں پانی آ گیا تھا ہاں میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں لیکن اس کے لئے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا میں سب پوچھ کروں گی جو آپ کہیں گے روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا لڑکی پہلے بات تو سن لو شارف نے اسے ہواوں میں اڑنے سے پہلے ہی کھینچ کر زمین پر لا پھینکا تمہیں اپنے پیارے لادلے بھائی خیزر کے لیے بلڈنگ کی چھت پر چڑھ کر چلا چلا کر پانچ بار کہنا ہوگا شارف خیزر سے بہتر ہے خیزر ایک نمبر کا لوفر ہے شارف کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا شارف نے چبا چبا کر کہا اس کے بدلے میں تم ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ پلیٹ پانی پوری کھلا کر کھلاوں گا اور اگر آرام سے کہو گی تو ایک پلیٹ ملے گی روح نے معصومیت سے کہا ہاں پیاری بہنہ کیوں نہیں لیکن اس کے لیے تمہیں خیزر کے کان میں کہنا ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ بچا اور دوبارہ اتنی جارہانہ انداز سے بچا دونوں اپنی جگہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شٹ ڈیویل آ گیا شارف نے ڈٹتے ہوئے کہا آپ کو کیسے یقین ہیں وہ ہوں گے روح نے پوچھا مجھے پتہ ہے وہ ہی ہوگا دیکھو تم مجھے بچا لینا تم میری پیاری بہن ہو نا پلیز مجھے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے بچا لینا انہوں نے ضرور آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجاؤ گا اور آپ یہاں آ گئے یہی بات ہے نا روح نے پوچھا اور دروازے کی طرف جانے لگی کون ہے میں ہوں روح دروازہ کھولو بہار سے یارم بولا اس نے پلٹ کر دیکھا میں اچھی یا لیلا انداز میں شرارت صاف چھلک رہی تھی ارے تم اچھی ہو میری ماں خدا کیلئے مجھے بچا لینا شارف نے منت کی اور روح نے ہستے ہوئے دروازہ کھول دیا لیکن دروازہ کھولتے ہی یارم روح کو اگنور کرتا ہوا شارف کی طرف بڑھا اور اسے گردن سپ کر لیا تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی میں نے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو یہاں کوئی نہیں آئے گا وہ غصے سے پھنکارہ تھا یارم یہ کیا تر رہے ہیں آپ چھوڑے انہیں روح تو پہلی اس کے جارہانہ انداز پہ گھبرائی اور پھر آگے بڑھ کر شارف کو چھوانے لگی شارف تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے کیوں آئے ہو تم یہاں یہ لیلہ مجھے بتا چکی ہے تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا جسے تم ساری زندگی یاد رکھو گے وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا جب روح نے اسے اپنی طرف کھینچا وہ مجھ سے ملنے آئے تھے کیا میرا بھائی مجھے اس گھر میں ملنے نہیں آسکتا بولتے ہوئے روح کی آغاز کافی انچی ہو گئی تھی خبردار جو آپ نے میرے بھائی کو کچھ بھی کہا وہ ان دونوں کے بیچ میں ڈھال بن کر کھڑی تھی بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں دور سکتا آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون اس دنیا میں شارف کو پھر سے ایموشنل دورہ پڑا تھا میں تو بھابی کے ہاتھ کا کھانا کھانے آیا تھا وہ اب پہن سے بھابی ہو گئی تھی اور ابھی مجھے چائے بنا کے دینے والی تھی آپ آ گئے وہ معصومیت سے بولا بہت بھوک لگی تھی تمہیں کھانا تو تمہیں میں کھلاؤں گا وہ ایک نظر روح کو دیکھ کر اسے گھورتے بے بولا گھور نہ بند کریں میرے بھائی کو پلیس دیور کو اوہ خبردار جو انہیں ڈانٹا بھائی آپ یہاں بیٹھے میں آپ کے لئے چائے لاتے ہوں یہ یارم کی محبت ہی تھی جو اسے اتنا پولنے کی اجازت دے رہی تھی یارم کی محبت نے چند دن میں ہی اسے بہت کنفیڈنس دیا تھا شارف نے اجازت طلب نظروں سے یارم کی طرف دیکھا وہ سر چھٹک کر ٹائی ڈھیلی کرتا وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا مجھے نہیں پتا لیلا نے آپ سے کیا کہا لیکن اس نے مجھے یہاں آنے کا چیلنج کیا تھا کہ میں رو بھابی کو یہاں آ کر یہ کہوں کہ لیلا اس سے زیادہ خوبصورت ہے پھر رو بھابی میرے لئے کھانا لے کر آگئی لیکن میرا یقین کریں میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا اور رو بھابی کو تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چائے بھی پینے پیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں گا وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا کھانا ٹھونس چکے ہو تو چائے بھی پی کے ہی جانا آخر کار صالح ہو میرے یارم کو آج شارف کی معصومیت نے نہیں بلکہ رو کے دبنگ بول کر اپنے بھائی کی سپورٹ نے شوق کیا تھا شارف کو یہاں سے بھیجنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا آیا آپ آفیس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا لیلا نے اسے یہ بتایا تھا کہ شارف رو کو سب کچھ بتانے کے لیے گیا ہے اسے شارف پر بہت بھروسہ تھا لیکن پھر بھی رو کے معاملے میں وہ کبھی کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا جب سے رو اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے رکھتا تھا کہیں وہ اس سے دور نہ ہو جائے کہیں وہ اس سے نفرت نہ کرنے لگے کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے مجھے خودی رو کو جلد سے جلد سب کچھ بتانا ہوگا لیکن کیا اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے گی وہ ایک ہاتھ کھڑکی کی پرٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا جب کسی نے پیچھے سے اس سے اپنی باہوں میں لیا تھا رو کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور وہ اس کے سر کی بیک پر تھا آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا وہ دھیمی آواز میں ممنائی تھی میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا یارب نے اس کا ہاتھ تھام کر چھوما وہ شارف بھائی کی وجہ سے آپ سے اس طرح سے بات کی وہ معصومیت سے بولی یارم نے پلٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تم ایسے ہی مجھ سے بنا ڈرے بنا گھبرائے بات کیا کرو مجھے اچھا لگے گا میں نے شارف کو اور کام کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ یہاں آ گیا اور میرا کام وہیں کا وہیں پڑا رہا یارم نے بات بنائی آپ کو پتا ہے شارف بھائی مجھے پانی پوری کھلائیں گے روح نے خوش ہوتے ہوئے بتایا کیا بات ہے مطلب کہ تم شارف کی فیورٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہو خیر اچھی بات ہے آج سارا دن کیا کیا اس وقت وہ صرف اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا اس لیے اسے روز کی روٹین پوچھنے لگا پھر روح بھی اسے اپنے سارے دن کی داستان سنانے لگی روح آج کل بہت لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں الٹی سیدھی باتیں میرے خلاف پھلا رہے ہیں مجھے بھسانے کی کوشش کر رہے ہیں تمہیں یاد ہے وہ انسپیکٹر جو تمہیں لے کر آیا تھا اس دن میرے آفس میں یارم نے اسے یاد دلوایا ہاں مجھے یاد ہے روح نے کہا روح وہ آدمی میرے پیچھے پڑا ہے مجھے بھسانا چاہتا ہے میرے خلاف جھوٹے ثبوت بنا رہا ہے اور تمہیں بھی میرے خلاف کر سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم اس کی کسی بات کا بھروسہ نہیں کرو گی لیکن پھر بھی لگا کہ مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے یارم پیسلے کچھ دنوں سے نوت کر رہا تھا کہ سارم اس کے بہت آس پاس رہنے لگا تھا دو دن پہلے جب وہ ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے تو وہ کچھ فاصلے پر اپنی کیپ سے چہرہ چھپائے ہوئے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اسے یقین تھا کہ یارم کی غیر موجودگی میں وہ ضرور روح کو سب کچھ بتا دے گا اس لئے اسے خودی روح کو ٹرپ کرنے کے بارے میں سوچا مجھے آپ پر پورا یقین ہے کوئی بھی مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہے گا تو میں یقین نہیں کروں گی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں وہ اسے پریشان نہ ہونے کا خود پریشان ہو چکی تھی ویسے اگلے ہفتے ہم ہانیمون پر جا رہے ہیں یارم نے اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکرہ کر کہا جبکہ روح اس کی اس بے باقی پر سرخ ہو چکی تھی یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ مو بنا کر بولی یارم نے اس کا دھیان بتانا چاہتا جس سے وہ کامیاب ہو چکا تھا یارم مجھے شارف بھائی سے بات کرنی ہے آہ مجھے ان کا نمبر ملا کر دیں اس نے اپنا فون کیا ارم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کیا بات کرنی ہے میرے فون سے کر لو وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا اس کے فون میں اس کے علاوہ سب نمبر بلوک ہیں مجھے انہیں چیلنج دینا ہے روح نے سوچتے ہوئے کہا روح یہ کوئی وقت ہے چیلنج دینے کا تم صبح اس سے بات کرنا یارم نے فون واپس رکھتے ہوئے کہا نہیں نا آپ مجھے ابھی فون ملا کر دیں ابھی میں ان سے بات کروں گی اس نے زدی انداز میں کہا تو یارم شارف کو فون کرنے لگا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر وہ اس کی ہر بات کو کیوں مانتا ہے اس نے فون ملا کر فون اس کے حوالے کر دیا ہاں ڈیویل بولو شارف نے کہا ارے میں ہوں روح میں نے آپ کے لئے چیلنج سوچ لیا ہے روح نے کہا تو یارم بھی دلچسپی سے دیکھنے لگا بولو پیاری بہنہ کونسا چیلنج ہے شارف بھی ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگا آپ کو بتا ہے ہمارے گھر کے راستے میں ایک ہوتا لاتا ہے پیاری بہنہ تمہارے گھر کے راستے میں ایک نہیں بلکہ بہت ہوتل آتے ہیں کونسے ہوتل کی بات کر رہی ہو تم ایک منٹ میں پوچھ کر بتاتی ہوں یارم ہم اس رات کہاں گئے تھے کھانا کھانے کے لئے وہ اسے انتظار کرنے کا بول کر یارم سے پوچھنے لگی یارم نے مختصر ہوتل کا نام بتایا آپ کو ابھی اسی وقت وہاں جانا ہوگا لیکن اس سے پہلے نا آپ کو آپ کے روح میں جتنے بھی بندے ہیں نا مطلب خیزر بھائی اور باقی سب ان سب کے کمبل چوری کرنے ہوں گے چوری؟ لڑکی تم مجھ سے چوری کروا رہی ہو وہ بھی خزانے نہیں بلکہ کمبل وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا مگر اس طرف یارم کے ڈیمپلز نمائع ہونے لگے وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے والی ہے چیلنج قبول کر رہے ہیں یا نہیں وہ اسے چیلنج کی ٹوپی پہنا کر نہ جانے کیا کروانے والی تھی ٹھیک ہے پیاری بہن اگر یہ چیلنج ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں شارف نے یہ کہہ کر فون بند کیا اس فلیٹ میں بہت سارے لڑکے رہتے تھے جو تقریباً سب ہی ان کے ساتھ کام کرتے تھے شارف چوری سے باری باری سب کے بستر کے قریب گیا اور بڑی صفائی سے سب کے اوپر سے کمبل نکالنے لگا ہیٹرز چلنے کی وجہ سے کسی نے بھی محسوس نہ کیا آٹھ کمبل اس کے قبضے میں آ چکے تھے اس نے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈالے اور ہوتل کے راستے چل دیا پھر وہاں پہنچ کر یارم کے فون پر روح کو فون کیا وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھی تھی کہ فوراں فون اٹھایا اب کیا کروں پیاری بہنہ ہوتل کے اندر چلے جاؤ چلا جاؤں نہیں ہوتل کے سامنے پارک آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے جو خالی ہے وہاں اندھیرہ ہے اس پر ایک بورڈ لگا ہے شاید پلپ وغیرہ کا اشتہار ہے روح نے پورا نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا ہاں بالکل ہے لائٹس کا ایڈ ہے شارف نے جگہ پہچان لی تھی اوپر بورڈ پر نہیں نیچے دیکھیں روح نے کہا نیچے کیا ہے شارف نے پوچھا اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر وہ فون بند کر چکی تھی شارف نے فون جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اسے یقین نہیں تھا کہ روح اسے ایسا چیلنج دے گی وہ فوراں گاڑی کے پاس آیا اور وہاں سے کمبل نکالنے لگا جلدی سے وہ کمبل نکالے اور دوڑ کر اس بورڈ کے نیچے آیا جہاں چھوٹے چھوٹے یتیم بے سہارا بچے زمین پر سردی سے کانپ رہے تھے اس نے جلدی سے بچوں کے اوپر کمبل ڈالنا شروع کیا ایک بچہ جاگ رہا تھا کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے شارف نے پوچھا سردی بھی اور بھوک بھی بچے نے روتے ہوئے کہا شاید اسے بھی پہلی دفعہ کوئی ہمدرد ملا تھا شارف سے مزید بولا نہ گیا وہ فوراں اٹھ کر اس پار ہوتل میں گیا اور وہاں سے ان سب بچوں کے لیے کھانا لیا پھر جلدی سے واپس آ کر انہیں کھانا کھلانے لگا اس کی آنکھ سے ایک آنسو چل کا شاید ہمدردی کا تھا وہ روح کا شکر گزار تھا آج اس کی وجہ سے پہلی بار کوئی نیکی کی تھی ورنہ اسے تو ہمیشہ سے ایسے چیلنجز ملتے تھے جنہیں پورا کرنے کے بعد اسے یا تو بہت برا محسوس ہوتا تھا یا خود پر غصہ آتا تھا لیکن آج وہ دل سے خوش تھا اس نے روح کو فون کیا روح نے فوراں فون اٹھا لیا تینکیو مجھے ورڈ کی بیسٹ بہن دینے کے لیے بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا وہ ہستے وے یارم کو دیکھنے لگی تم مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی اس کام کے لیے یارم نے کہا ہاں لیکن آپ یہ کام میرے لیے کرتے شارف بھائی نے یہ اپنے لیے کیا ہے وہ ہستے وے بولی تو یارم نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا ابھی میرا آخری ڈراما ختم نہیں ہوا وہ فوراں اس کے قریب سے اٹھ کر باہر جانے لگی ایک یہ لڑکی اور دوسرے اس کے ڈرامے وہ اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر صوفے پر بیٹھا جبکہ روح پوری طرح ڈرامے میں ڈوبی ہوئی تھی وہ کبھی ٹی وی سٹرین کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی پیاری بیوی کے ایکسپریشن دیکھتا جو صرف ڈراما دیکھتی نہیں تھی بلکہ فیل کرتی تھی یارم آپ کے فون کا پاسفرڈ کیا ہے اس کے سینے پر سر رکھے اس کے فون کو ہاتھوں میں لیے پوچھ رہی تھی یارم آنکھیں موندے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا گیس کرو یارم نے آنکھیں موندے ہوئے کہا ڈیویل ہوگا روح اسے دیکھتے ہوئے بولی اور لکھنے لگی یہ تو غلط ہے روح نے مو بنا کر کہا اس انسان کا نام ہے جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں یارم نے اس کی مدد کرنی چاہی روح نے پہلے سوچا بھی شرماتے ہوئے اپنا نام لکھنے لگی ارے اس کا پاسورٹ تو میرا نام ہے روح نے شرماتے ہوئے کہا کیا بات کر رہی ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یارم نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو روح ہسنے لگی آپ بہت اچھے ہیں وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی وہ اسے اتنا پیار کرتا تھا کہ اپنا پاسورٹ بھی اس کے نام پر رکھا تھا ایسے مت کہو اب تم پھر سے شرماؤگی مجھے تم پر پھر سے پیار آئے گا اور پھر تمہیں میں بلکل بھی اچھا نہیں لگنے والا یارم شرارہ سے کہتا ہوا اس پر جھکا اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ بھاگ دی وہ پکڑے گئی وہ صبح اٹھا تو روح اس کے قریب ہی سو رہی تھی جب سے اس نے روح کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا وہ کام پر بھی دیر سے جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ صبح نماز پڑھ کر روح دوبارہ سو جاتی وہ اسے ایسے ہی سوتا چھوڑ کر فریش ہو کر بہار آیا میسیس گیارم کازمی آپ روز میرے لیے ناشتہ بناتی ہیں آج آپ کا شور آپ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروائے گا وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگا تب ہی دروازے پر دستک ہوئی اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی خزر کھڑا تھا میں یہاں سے جا رہا تھا سوچا ساتھ چلتے ہیں وہ مسکراتے پہ بولا یارم نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا رات کو ایک عجیب واقع ہوا ڈیویل ہم سب لڑکوں کے کمبل چوری ہو گئے مطلب حد ہے اب ڈون کے گینگ میں چوریاں ہونے لگی مجھے تو لگتا ہے اپنے ہی کسی لڑکے کی شرارت ہے خزر نے کہا تو یارم کے کان پر ذرا سا ٹمپل نمائی ہوا تم کیا کر رہے ہو وہ اسے کچن میں کچھ کرتا دیکھ کر پوچھنے لگا تمہاری بھاپی کے لئے ناشتہ بنا رہا ہوں یارم نے کہا مطلب جورو کا گلام خزر حیران اور پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ روز میرے لئے ناشتہ بناتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میرا گھر سنبھارتی ہے میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے اور اگر ایک دن میں نے اس کی لئے ناشتہ بنا دیا تو میں جورو کا غلام ہو جاؤں گا یارم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا اس سے پہلے کے خزر کچھ اور کہتا روح کمرے سے نکل گئی بہار آئی السلام علیکم بھائی کیسے ہیں والیکم السلام میں ٹھیک ہوں یہاں آئیں بھابی آج آپ کے خاون محترم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کیلئے ناشتہ بنایا ہے خیزر نے مسکراتے ہوئے بولا آپ نے کیوں بنایا میں بنا دیتی نہ روح کو شرمندگی ہوئی تم روز بناتی ہو سوچا آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا ذائقہ چکھاؤں یارم نے اس کے لئے کرسی گھسی تھی خیزر بھائی آپ کے گھر میں کون کون ہے نہ جانے روح کے دل میں کیا سمائی کے پوچھنے لگی کوئی نہیں خیزر کی چکا جواب یارم نے دیا تھا آپ مجھے چھوڑیں آپ بتائیں آپ کے گھر میں کون کون ہے خیزر نے مسکراتے ہوئے کر پوچھا شاید وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا میرے گھر میں امی اور تین بہنیں اور پڑوس میں فاطمہ بی بی وہ بھی بالکل میری ماں جیسی جب میں پیدا ہوئی تب میری سگی امی اور ابو فوت ہو گئے تھے مجھے میری دوسری امی نے پالا ہے دوسری امی مطلب ستیلی ماں خیزر نے پوچھا جی یارم پلیز مجھے آج گھر پہ فون کرنے دیں وہ اتنی محبت اور منت بھرے انداز میں بولی یارم اسے دیکھ کر رہ گیا اگر وہ اس کے مو پر انکار کرتا تو آج وہ بہت ہرٹ ہوتی اسی لئے بہانہ بنانے لگا وہ دراصل میرے پاس اب نمبر نہیں ہے روح مرنہ میں تمہاری بات کروا دیتا تمہارے گھر والوں سے یارم نے بات بنانے کی کوشش کی ہاں بابی وہ ڈیول کا فون خراب ہو گیا تھا اور نمبر سارے ڈیلیٹ ہو گئے تھے خیزر نے بھی ساتھ دینے کی کوشش کی میرے پاس فاطمہ بی بی کا نمبر ہے میری شادی والے دن انہوں نے مجھے نمبر دیا تھا روح جلدی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی ڈیول آپ کیا ہوگا خیزر نے پریشانی سے پوچھا میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا چاہے جو بھی ہو جائے اگر آج سچ پتہ چل بھی گیا تو میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا وہ میری ہے اور میں جانتا ہوں میرا خدا اسے مجھ سے نہیں چھیننے والا یارم نے کمرے کے دروازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں ابھی روح گئی تھی وہ ہاتھ میں کاخذ کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے اس کی طرف آئی یہ نمبر ہے وہ یارم کے آگے سے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگی بیل جا رہی تھی وہ ایکسٹارٹی جی ہوتے ہوئے بولی جبکہ خیزر یارم کو دیکھ رہا تھا جو ٹیبل پر ہاتھ کے انگلی سے لائنے بنانے میں مصروف تھا یارم جب ٹینشن میں ہوتا تھا تو ایسا کرتا تھا اور پھر ایسے ہی اس ٹینشن کی وجہ کو جڑ سے اکھار دیتا تھا اسلام علیکم کیسی ہیں فاطمہ بی بی وہ چہکتے ہوئے بولی اور یارم کو لگا کہ کوئی اس کی سانسوں کی دوری کو آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے خیزر کو اندازہ تھا آج نہیں تو کل تو روح کو سب کچھ پتا چلی جائے گا لیکن اتنا جلدی اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ روح کے باز پاکستان کا کوئی رابطہ نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں جی وہ بھی بلکل ٹھیک ہیں نہیں وہ بہت اچھے ہیں میرا بہت خیال لگتے ہیں ہاں میں بہت ہوش ہوں روح کی باتوں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دوسری طرف جو عورت ہے اسے یارم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا جبکہ یہ بات یارم پہلے ہی کلیر کر چکا تھا کہ شمز اور روح کے جھوٹے نکاح کے بارے میں کون کون جانتا ہے اور کون کون نہیں شمز کا پاکستان میں روح کے گھر میں کسی سے بھی کوئی رابطہ نہ تھا وہ تو صرف ایک عورت کے درو اس سب کچھ کر رہا تھا یارم اس کی ساری انفارمیشن نکال چکا تھا اسے یقین تھا اگر روح اپنے گھر فون کرے گی تو اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا لیکن پھر بھی وہ روح پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا پاکستان میں موجود لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شمز زندہ ہے اور اس کے پاس ہے شمز کی موت کی خبر کو اس نے بالکل بھی پھیلے نہ دیا تھا وہ اسے خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اگر وہ سب کچھ پہلے ہی پلین نہ کر چکا ہوتا تو روح کو اتنی آسانی سے پاکستان میں کسی سے بھی بات نہیں کرنے دیتا لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک ڈر تھا کہیں روح سے اس سے دور نہ ہو جائے کہیں اسے سب کچھ پتا نہ چل جائے وہ کتنی ہی دیر اس کے فون پر فاطمہ بی بی سے باتیں کرتی رہی جبکہ یارم اب بے فکری سے ناشتہ کر رہا تھا میں نے تمہیں روح کے پاسپورٹ اور کارٹ کا کہا تھا ہاں میں دونوں کا انتظام کر دیتا ہوں میں سب کچھ کروا چکا ہوں خضر بھی پرسکون ہو گیا تھا یارم یہ میرا آئی ڈی کارٹ ہے وہ آئی ڈی کارٹ پاسپورٹ اور ہنیمون کی ٹکٹ ہاتھوں میں لیے بے یقینی سے پوچھ رہی تھی ہاں میری جان یہ تمہارا ہے تمہیں یاد نہیں تم نے فوٹو بنوایا تھا اور ان پیپرز پر اپنے سائن بھی کیے تھے میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں نا اس میں وہ کارٹ پر اپنا فوٹو دیکھتے ہوئے بولی یارم بے اختیار مسکرائی میری جان ہے ہی بہت خوبصورت اس کا ماتھا چومتے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے کیونکہ اسے ہنیمون اور پاسپورٹ سے زیادہ اپنا کارٹ پڑھنے کی خوشی ہو رہی تھی